بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہمارا پہلا لیسن سٹارٹ ہے ہمارا پہلا لیسن کا نیم ہے حمد حمد سے ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں حمد کسے کہتے ہیں یا آپ شروع سے بھی پڑھتے آرہے ہیں میں آپ کو اس کی دوبارہ سے ایک بار ریوائز کروا دیتی ہوں کہ حمد کسے کہتے ہیں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے تعریف کی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم الفاظ معنی پہ آئیں گے الفاظ معنی یہ دیکھیں ہم کرتے ہیں پہلا لفظ ہے خوشنمائی خوشنمائی کی کیا معنی ہے خوبصورتی اس کے بعد لفظ ہے نرالی نرالی کی کیا معنی ہے انوکھی حکمت دانائی چٹکنا کھلنا پھدکنا اچھلنا اتر خوشبو اس کے بعد لفظ آئیت دیا ہمارے پاس میوے میوے خوشک پھل کو کہا جاتا ہے میوے کا مطلب ہے خوشک پھل نادر نایاب قوی مضبوط یا طاقتور ٹھیک ہے قادر قدرت والا مہک خوشبو چہک خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جو پرندوں کی آواز ہوتی ہے نا اسے چہک کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ الفاظ معنی آپ بہت اچھی طرح سے لرن کر لیں ٹھیک ہے جب الفاظ معنی آپ لرن کر لیں گے نا تو بچے آپ لوگوں نے نا ریڈنگ کرنی ہے اس کی نظم کی ٹھیک ہے اچھی طرح سے ریڈنگ کرنے کے بعد یہ جب نظم کی ریڈنگ کر لیں گے تو آپ نے پیج نمبر ٹو پہ ایکسرسائز اس کی اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے جب اس کی ایکسرسائز اوپن کر لیں گے تو اس میں جتنے بھی سوالات ہیں سوالات کے مختصر جواب دیں ہم اس نظم کو کہتے ہیں اس حمد میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی دو نمتوں کا ذکر کریں پھولوں کو اتر میں بسانے سے کیا مراد ہے قوی و قادر کا کیا مطلب ہے اس کے بعد سوال نمبر دو نظم حمد کے متن کے مطابق دروس جواب کی نشان دہی کرنی ہے حمد میں جو بھی دیا گیا ہے متن یا مواد اس کے مطابق آپ نے دروس جواب کی نشان دہی کرنی ہے آپ الفاظ پڑھتے جائیں اور ان کے جواب پر ٹک کرتے جائیں جب آپ ریڈنگ کر لیں گے بہت اچھی طرح سے پھر آپ ایزیلی یہ سالو کر لیں گے سب سے پہلے تو آپ نے الفاظ میں نہیں یاد کرنے پھر آپ نے ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ جب کر لیں گے تو آپ نے یہ ایکسرسائز سالو کرنی ہے جتنے بھی ایزیلی آپ سوال سالو کر سکتے ہیں وہ آپ نے question number 7 تک ایزیلی آپ سارے question solve کر سکتے ہیں یہ آپ نے سالو کرنی ہے لیکن آج آپ کا جو کام ہے وہ ہے آپ کے الفاظ معنی آپ نے بہت اچھے پر لرن کرنی ہے جب الفاظ معنی لرن ہو جائیں گے پھر آپ نے ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے ایکسرسائز بک پر سالو کرنی ہے الفاظ معنی آپ نیت نوڈ بک پر نیتلی رائٹ کر لیں گے اور لرن بھی کریں گے اڈرسٹینڈ اس کے بعد پھر ہم تشریف کو بھی دیکھ لیں گے اکی